اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا نے کان میں کہا جنابی ابو تعریف سے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیتی ہے مجھے تاجب مسلمانوں پر سننے پر آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں توجہ حیثتانی کرام مجھے تاجب مسلمانوں پر سننے پر آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں بھئی کان میں بات اسی لیے کہی جاتی ہے تاکہ کوئی اور نہ سنے نہیں پہنچا پایا مجھے اگر انتظامیہ سے کچھ کہنا ہونا میں کان میں کسی کے بات کہہ دوں تو کان میں کہنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگ نہ سنیں تاجبہ مسلمانوں پر سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں اور نہیں سننے پہ آتے ہیں تو غدیر میں چیخ چیخ کے عزانی ارامی مجھے تاجبہ سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں اور نہیں سننے پہ آتے ہیں تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان کر رہے ہیں اور وہاں پہ کسی کے سنائی نہیں دے رہا ایک صاحب سے پوچھا بھئی آپ غدیر میں موجود تھے پیمبر نے کیا کہا تو انہوں نے مو بنا کے کہا میں ترہ دور بیٹھا تھا انہوں نے دوسرے سے کہا بھئی تو تو سب سے آگے بیٹھا تھا بھئی آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے تو آپ نے کیا سنا کہا سنا میں نے لیکن دیکھ نہیں سکا کہا سب سے آگے بیٹھے تھے دیکھ نہیں سکے کہا سورت کی روشنی بہت زیادہ تھی مجھے نہیں پتا سورت کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نو